ہیلو سٹوڈنٹ ٹیچر ویلکم ٹاور یوٹیب چینل ٹیکنیکل میت گرو جی آج ہم آپ کو کل چاچنی ابھی شمتہ چاچنی موبائل کے ذریعے کس طریقے سے لے جاتی ہے بتانے والے ہیں تو سب میں پہلے آپ کو آپ کا موبائل کا ڈاٹا آن کر لینا چاہیے اس کے بعد آپ کو پلے سٹور پر جانا ہے پلے سٹور پر جانے کے بعد آپ کو یہاں پر سرچ کرنا ہے مہا کریئر مطر جیسے ہی سٹرچ کریں گے تو آپ کو یہ ایپ نظر آ جائے گا اس کو آپ کو انسٹال کر لینا ہے جیسے ہی آپ انسٹال ہوتا ہے ہم اس کو اوپن کر لیں گے تو اس طریقے کا آپ کو ایک پریفرنس نظر آئے گا اور یہاں پر کہہ رہا ہے کہ آٹو سٹرٹ لیسٹ مدیل مہا کریر مطرچہ سمور دلیلہ بٹن آن ایلیبل کرا ٹھیک آئے وار کلک کرا پھر اس کے بعد ہم بھاشہ سیلٹ کریں گے انگریزی انگلیش اور سیٹ لینگویج کرنے کے بعد کچھ آپ کو پرمیشن مانگے گا وہ پرمیشن آپ الاو کریں گے الاو کرنے کے بعد جو ہے اوکے کریں گے اس کے بعد یہاں پر آپ کو جو نظر آ رہا ہے یہاں پر تین هاریزنٹر لائن اس کے اوپر آپ کو کلک کرنا ہے اور کلک کرنے کے بعد انٹریس این اپٹیوٹی ٹیس کے اوپر کلک کر دینا ہے جیسی آپ انٹریس اپٹیوٹی ٹیس کے اوپر کلک کریں گے تو اس قسم کا انٹرفیس یہاں پر آپ کو اسکول کا انڈیکس نمر پاسد đi دلنا ہے یہ آپ کے ٹیچر آپ کو ڈال کر دے دیں گے تو ہم اس کا انڈیکس نمبر اور پاسورٹ دالتے ہیں جیسے ہی آپ اسکول کا انڈیکس نمبر اور پاسورٹ دالتے ہیں تو آپ کو ایک انٹر فیس نظر آئے گا جس کے اوپر آپ کے اسکول کا نام اور انڈیکس نمبر رہے گا اور پروسیٹ کے اوپر آپ کو کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ کو دو آپشن نظر آئیں گے ایک آن لائن والا آپشن نظر آئے گا تو ہم اگر جو ہے آن لائن اگزام دینے والے ہیں ہمارے کے اوپر کلک کرتے ہیں جیسے آن لائن کے اوپر ہم کلک کریں گے تو آپ یہاں پر سٹویریٹ کا نام سرچ کرنے کے لئے کہہ رہا ہے تو آپ جو ہے سٹویریٹ کا نام یہاں سے سرچ کر دیں گے آپ کے اسکول کے جتنے ہی بھی سٹویریٹ ہیں ان کے نام بارو آپ کو ڈالنا ہے تو جو بھی نام بارو سرچ کریں گے وہ نام وہاں پر mention کرے گا بتائے گا تو ہم student کا ایک نام ڈالتے ہیں جیسے آپ student کا name ڈالیں گے اور سرچ کریں گے تو آپ کو test start کرنے کے لئے کہے گا اور یہاں پر languages دیئے گئے ہیں تو آپ کو language select کرنا ہے تو یہاں پر ہم کوئی بھی ایک language select کرتے ہیں جیسے کہ ہمیں انگلیش میں test دینا ہے تو ہم انگلیش کو انگریج کو select کریں گے اور set language کر دیں گے جس کے بعد آپ کو یہاں پر i have read the instructions کچھ instructions دیئے گا instructions کو آپ کو read کرنا ہے read کرنے کے بعد جو ہے test کو start کر دیں گے اور یہاں پر آپ کو total 200 questions پوچھے جانے والے جس میں 140 questions جو ہے آپ کے interest test کے رہیں گے اور 60 questions جو ہے آپ کے aptitude test کے رہیں گے تو اس طریقے سے یہاں پر ایک option دیا گیا ہے اور جس کے چار options ہیں آپ کو 140 questions اس طریقے سے دے جائیں گے جن کے چار چار options رہیں گے اور آپ کو یہ test 140 question والا test دے دینا ہے تو ہم جو ہے اس test کو ہم مکمل کر لیتے ہیں اس طریقے سے ہم نے 140 question کے answer لکھ لیے اور اب ہمیں submit button کے اوپر click کرنا ہے تو یہاں پر جو ہے ہمارا ایک test complete ہو گیا ہے you have completed the interest test successfully now start aptitude test اب ہمیں aptitude test دینا ہے تو ok button پر click کریں گے اب یہاں پر پوچھا جا رہا ہے کہ کونسی language میں آپ کو aptitude test دینا ہے تو ہم ہندی یا انگلیش یا مراتی تین languages میں اس کو ہم دے سکتے ہیں تو ہم انگلیش select کریں گے اور انگلیش set کرنے کے بعد ہم بھاچہ set کرا button کے اوپر click کر دیں گے اور یہاں پر بھی آپ کو instruction دیے جائیں گے اس کو آپ کو پڑھ لینا ہے اور چارچنی شروع کر رہا ہے اس کے اوپر آپ کو click کر دینا ہے اب یہاں پر جو ہے آپ کو کچھ questions دیے جا رہے ہیں اور یہاں پر ایک time چل رہا ہے جو کہ reverse ہو رہا ہے اور یہاں پر 14-15 minutes کے اندر یہ آپ کو 15 questions کے answer دینا ہے جس جس بھی question کا answer دیں گے وہاں پر جو ہے yellow بتائے گا اس طریقے سے جو ہے ہم ان question کے answer بھی جو ہے ہم دے دیتے ہیں اور یہ ایک verbal test ہے اس test میں جو ہے question پوچھے گئے ہیں اور اس کے آپ کو answer دینا ہے اور جیسے آپ answer دیں گے next button کے اوپر آپ click کر دیں گے اور یہاں پر reverse time چل رہا ہے اور یہ time جب تک پورا complete نہیں ہوتا یا کم سے کم 9 minute تک جب آپ تک جب تک آپ نہیں آتے تب تک آپ کو آگے کے section میں بڑھنے کا موقع نہیں دیا جائے گا جیسے یہاں پر time 10 minute سے کم ہو جائے گا تو یہاں پر ایک option open ہوگا submit کا اس کے اوپر آپ کو click کر دینا ہے تو چلی ہم اس کو ان question کے answer دے دیتے ہیں دیکھیں جب reverse time چل رہا ہے تو جیسے ہی ہمارا time 9 minute پر آتا ہے تو یہاں پر ایک button open ہوگا ہے submit کا اگر آپ کے question complete ہو جاتے ہیں تو یہاں پر آپ submit کر سکتے ہیں تتین دن question کو ہم نے attempt کیا ہے وہاں پر green color آ گیا ہے اور جو question ہمارا رہا نہیں ہے وہاں پر yellow color بتا رہا ہے اس طرح سے ہم نے ہمارے پندرہ question complete کر دی کر دی ہیں اب ہم submit button پر click کر دیں گے اور یہاں پر بتایا گیا ہے کہ یہ آپ کا first test complete ہو گیا اور آپ نے پندرہ کے پندرہ question کو solve کیا ہے اوکی button پر click کریں گے یہاں پر اب جو optitude logical test start ہو رہا ہے ہاں پر جس کا ایک question کا نمونہ دیا گیا ہے اس کو ہم skip کر دیں گے اسکر کرنے کے بعد یہاں پر بھی دیکھئے آپ 20 minute کا time آپ کو دیا گیا ہے اور آپ کو اس کو 20 minute کے اندر solve کرنا یہ logical test ہے تو ہم اس کو solve کرتے ہیں جلدی سے اور یہاں پر بھی condition وہی ہے کہ آپ کے کم سے کم 9 minute تک آپ جب reverse آ جائیں گے تو یہاں پر ایک submit button open ہوگا اس کو آپ کو click کر کر آگے جا سکتے ہیں یا پھر پورے کے پورے 20 minute آپ کو solve کرنے کے لیے سکتے ہیں چلی ان question کو ہم solve کرتے ہیں جلدی سے اس طرح سے ہم نے logical test کی بھی 15 question complete کر لیا ہے اور ہم یہاں پر چونکہ time 9 minute تک ہو چکا ہے submit button activate ہو چکا ہے تو ہم submit کے اوپر click کر دیں گے اوکی button کے اوپر click کریں گے یہاں پر بھی question کے example دیا گیا ہے اس کو skip کر دیں گے اگلے والے questions کو ہم کے لیے بھی بسمیٹ دیے گئے ہیں اور اس کو بھی ہم complete کرتے ہیں اس طرح سے ہم نے updated test کی special section question کے 15 کے 15 question کے answer دے چکے ہیں اور reverse countdown کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں time 9 minute تک آ گیا ہے اور submit button activate ہو چکا ہے تو ہم submit button کے اوپر click کر دیں گے اور اگلے section کے طرف move ہو جائیں گے تو اوکی button پر ہم click کر دیتے ہیں اب اپیوٹیس کا جو last section ہے numerical اس کے لیے 20 minute دیے گئے ہیں اور اس کو بھی ہم question solve کرتے ہیں اس میں 15 question دے گئے اور time 20 minute ہے جب یہ ہم question دینا start کرتے ہیں انصر دینا اس طرح ہم نے updated test کا جو چہتہ section ہے وہ بھی complete کر لیا ہے اور countdown شروع ہو چکا ہے reverse countdown اور 9 تک آ گئے ہم اور جیسے 9 پر آ گئے ہیں submit button activate ہو چکا ہے اب ہم اس کو submit کر دیتے ہیں یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے 15 question complete ہو گئے ہیں اوکی button پر click کیجئے ہم اوکی button پر click کرتے ہیں اور جیسے ہی اوکی button پر click کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کے سامنے دو question آ جائیں گے how easy did you find this app to use ہم دیکھیں گے very easy and are you excited to know about your interest area and aptitude تو اس کا result دیکھنے کے لیے آپ excited ہیں کیا very excited اب submit button کے اوپر click کر دیں گے اور جیسے ہی submit button پر click کر دیں گے تو آپ کے سامنے یہاں پر ایک verification آ جائے گا کہ ابھی نندن تمچی کلچاشنی یعنی ابھی شمتہ چاشنی یا شسویت یا پون جھالے لی آہے اور آپ ٹھیک آہے button پر click کر دیں گے اس طریقے سے آپ کی کلچاشنی complete ہو جائے گی ہم امید کرتے ہیں کہ اس سے اسٹوروینٹ کو کلچاشنی دینے میں بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور وہ اچھی طرح کلچاشنی کا ٹیسٹ دے سکیں گے ہمارا ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا ویڈیو دیکھنے کے لیے